اللہ اللہ و لا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الفقر والشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و عالی محمد وجل فرجہم سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو تمام حاضرین اور ناظرین کی خدمت عالیہ میں اس حقیر کی جانب سے دل کی گہرائیوں سے بلکہ تمام عالم اسلام کو تمام عالم انسانیت کو اس حقیر کی جانب سے دل کے گہرائیوں سے ولادت با سعادت سردار جنت سید الشہدہ فرزند رحمت العالمین امام حسین علیہ السلام کے ولادت با سعادت کی مبارک بات پیش کرتا ہوں ساتھی ساتھ باب الحوایت حضرت اب الفضل اباس علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں یقیناً امام حسین علیہ السلام کی جو عظیم شان ہے جو ہماری زندگی ختم ہو جائے گی مگر فضائل اہل بیت کبھی قتم نہیں ہوتے بس اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اللہ کے نزدیک دین دین اسلام ہے نزدیک کا ذکر ہے پسند کا ذکر ہے تو یہاں پر اس آیت کے ذہل میں اگر میں قوجہ عج میری رحمت اللہ علیہ سے اگر پوچھوں سلطان ہند سے کہ آپ کی نظر میں دین کیا ہے تو آباد قوجہ عج میری رحمت اللہ علیہ آئے گی شاہ است حسین باد شاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دردست یزید حقہ کے بنائے لا الہ است حسین شاہ بھی حسین ہے بادشاہ بھی حسین ہے دین بھی حسین ہے دین کو پناہ دینے والے بھی حسین ہے یقیناً سرکار دو عالم نے بے علیہ محدود بے حساب فضائل کا ذکر کیا ہے امام حسین علیہ السلام کے جس میں معتبر روایتوں سے یہ حدیث کو مانا گیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں یقیناً سارا اسلام اور دین جس سے ملا اسے رسول کہتے ہیں رسول کہتے ہیں کہ میں حسین سے ہوں یہ عظمت ہے یقیناً امام حسین کی بڑی عظیم فضیلتیں ہیں اور ساتھ ساتھ باب الحوائج حضرت ابو الفضل عباس جو لشکر حسینی کے علم بردار ہیں اور باب الحوائج بھی ہیں جس کے دنیا میں آنے سے پہلے دونوں جہاں کی شہزادی سیدت النسع العالمین شہزادی فاطمہ زہرہ صلوات اللہ صلوات اللہ علیہ وآلہ بنت رسول اللہ صلو اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو الحسن میرا بیٹا عباس دنیا میں آنے والا ہے اسے میرا سلام کہنا یہ عظمت ہے حضرت ابو الفضل عباس کی اللہ اکبر اور یہ دونوں بھائی اور آپ کے ولادت کی جو تباریق آئے ہیں وہ بھی ایک ساتھ ہیں یقیناً تین شعبان کو امام حسین علیہ السلام کی آمد ہے تو چار شعبان کو حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام کی آمد ہے یقیناً دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے لا محدود فضائل ہیں بے حساب فضیلتیں ہیں بس اتنا عرض کروں گا کہ پروردگار امام حسین علیہ السلام اور باب الحواج علیہ السلام کے واسطے سے تمام عالم اسلام میں اتحاد امن و محبت میں اضافہ فرما بالقصوص مومنین اور مومنات کی جان و مال و عزت و عبروی کی حفاظت فرما آج کے عظیم دن کے واسطے سے جو جو بیمار ہیں ان سب کو شفاء کامل و عجلاتہ فرما بالقصوص پروردگار ہمارے دلوں میں دن با دن مولا علی علیہ السلام کی محبت میں اضافہ فرما مولا علی علیہ السلام کی محبت کے ساتھ قاتمہ فرما اہلِ بیت کے دشمنوں کے عذاب میں شدت فرما یقینا ہمارے امامِ زمانہ کی بارگاہ میں دل کی گہرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کے جد کے ولادت ہے تو یقینا امامِ زمانہ بھی آج خوش ہیں تمام عالم اسلام کی خوش بھی منا رہے ہیں یقینا اہلِ جدت سردارِ جنت کے خوشیاں منا رہے ہیں اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں ان چینل جو اس وقت یہاں پر لے رہے ہیں یقینا یہ بھی گھر گھر تک ہمارے پیغاماتِ دینیا کو اب تک پہنچاتے ہیں اللہ ان سب کو آباد و شاد رکھے جس میں سے یہ چینل جو یہاں پر ہیں یو ٹی وی پورٹین حسینی پروردگار ان سب کو آباد و شاد رکھے جزاک اللہ خیر اللہ حافظ